وقت کی قلت ہے اور سوالات زیادہ ہیں اور ہمارے درمیان شیخ صفات علم مدنی تشریف فرما ہے لہٰذا میں طول نہ کرتے ہوئے سوالات کا سلسلہ جاری کرتا ہوں تاکہ ہم تمام لوگ فائدہ اٹھائیں شیخ سے پہلا سوال ہے آج کے اس دور میں لوگ اختلاف و انتشار کو زیادہ تر دیکھتے ہیں اور ہر تحریع کی تمنا اور خواہش ہے کہ ہم متحد رہیں متفق رہیں اختلاف سے دور رہیں باوجود اس خواہش کے اس تمنا کے یہ امت مسلمہ متحد نہیں ہو پاتی اس کے کیا ازباب ہے خران اور حدیث کے طریقے میں کیا اس کا حل ہو سکتا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد واقعی یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت بھی ہے آج ہر طرف جماعتیں بن رہی ہیں کمیٹیاں بن رہی ہیں مذاہب نکل رہے ہیں اگر ان سارے مذاہب جماعتوں اور کمیٹیوں کو دیکھیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب کے سب قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہیں سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے باوجود اختلافات پائے جا رہے ہیں اس کا جواب اگر ہم مختصر طریقے سے قرآن کریم سے ڈھوڑنا چاہیں تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں آج سے سارے چوز سال پہلے دے دیا اللہ پاک نے بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدُوا اگر یہ لوگ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو اگر یہ لوگ چاہے جس زمانے کے بھی ہوں اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو صحاب اکرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمہارے جیسے ایمان لائیں تو یہ ہدایت یاب ہوں گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَقَا لیکن اگر یہ اس انداز میں ایمان نہیں لاتے ہیں جس انداز میں ایمان لانا چاہیے تھا تو وہ گروہ بندی میں رہیں گے اختلاف میں رہیں گے اور جماعت بندیاں باقی رہیں گے اس لیے اگر ہم مختصر طریقے سے جاننا چاہیں کہ ہمارے بیچ میں جو اختلافات پائے جا رہے ہیں ان اختلافات کا حل کیا ہے تو ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور جب ساری جماعتیں قرآن اور حدیث سے ہی رجوع کر رہی ہیں تو اختلاف کم کیوں نہیں ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحابے کرام کے طرز پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی اور اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ایسے ہی ایمان لیں یعنی ایسے ہی قرآن اور حدیث کو سمجھیں جیسے صحابے کرام نے سمجھا تھا اللہ والوں نے سمجھا تھا تابعین اور طبع تابعین نے سمجھا تھا اس لیے آج ہم اپنے اختلافات کو پاتنا چاہتے ہیں ہم متحد اور متفق ہونا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنا ہوگا لیکن قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہوگا صحابے کرام کے فہم کے مطابق اپنی فہم کے مطابق نہیں ہمیں جیسا سمجھ میں آ رہا ہے اس انداز میں سمجھیں گے تو کبھی بھی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا صحابے کرام کے بیچ میں اختلافات ہوئے لیکن یہ اختلافات کیسے ختم ہوئے جب اللہ کے رسول کا حکم سامنے آیا تو سارے لوگوں نے سر ٹک دیا اس لیے اگر ہم ایسے ہی قرآن اور حدیث کو سمجھنا شروع کریں جس انداز میں صحابے کرام نے قرآن اور حدیث کو سمجھا تھا تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمارے درمیان اکثر یہ وسوسہ پیدا ہوتا رہتا ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا مالک خالق اللہ ہے مگر اللہ کو کون پیدا کر رہا ہے اللہ کو بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہونا ہی چاہیے اس طرح کے وسوسے ہمارے دل و دماغ کے اندر آتے ہیں جو عقیدے کو بگاڑ دیتے ہیں تو مولانا سے یہی سوال ہے کہ ایسے سوالات ایسے وسوسے جب ہم میں آئیں تو اس کا کیا حل ہے ہاں بالکل کبھی کبھی اس طرح کے وسوس ایک انسان کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں اور اس وقت جبکہ ایک انسان صحیح عقیدے سے جب دور ہوتا ہے تو اس طرح کے وسوس اور زیادہ خطرات اور وسوس آتے ہیں لیکن صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان کا حامل رہنے کے باوجود بھی اس طرح کے وسوس کبھی کبھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ جب ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا یہ وسوسہ تو خود صحابے کرام کے ذہن میں آیا تھا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا ایک شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا تم کہتے ہو کہ اسے اللہ نے پیدا کیا اسے اللہ نے پیدا کیا پھر وہ شیطان تم سے پوچھتا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ ذَالِكَ اگر اس طرح کا احساس ہو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَحِئِ اگر اس طرح کا احساس ہو جاتا ہے تو اس وقت چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگے اور اس طرح سوچنے سے بچ جائیں تو اگر اس طرح کا خیال آتا ہے تو ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر اس طرح سوچنے سے رک جائیں دوسرے نمبر پر آمن تو باللہ ورسولی ہی کہیں تیسرے نمبر پر اللہ کی جناب میں شیطان رجیم کے شر سے پناہ طلب کریں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اور چونتھے نمبر پر اپنے بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دیں اور خاص طور پر عقیدہ کی کتابوں کا متعلیہ کریں اس لیے کہ ہمارا ایمان اگر صحیح رہے گا اللہ کی ذات کے تعلق سے اللہ کا عرفان صحیح طریقے سے حاصل ہوگا تو انشاءاللہ اس طرح کے وساوث نہیں آئیں گے ہم میں سے تمام ہی گناہ کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد میں اللہ سے دردت ہے ہم چاہتے ہیں کہ کم باہت کر رہے ہیں اور ہمارے گناہ ہیں تو میں مولانا سے ضرورت کرتا ہوں کہ شیطان یہ بتائیں کہ ہم گناہ سے کس طریقے سے اس کی طرح پاسکتے ہیں اس کی کیا شرطتے ہیں اور اس کی کیا صورت اور شکل ہیں جی ہاں انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور شیطان انسان کے ساتھ میں ہمیشہ ہوتا ہے اس لیے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے انسان کوئی فرشتہ نہیں ہے غلطی ہو سکتی ہے قدم بہت سکتا ہے لیکن سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد میں فوراں توبہ کر لے اور اگر ایک انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں لیکن توبہ کی کچھ شرطیں ہیں ان شرطوں کو اگر ہم سامنے میں رکھیں گے تب ہی واقعی ہماری توبہ قبول ہوگی اور تب ہی اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو حقیقی طور سے معاف کرے گا اور پھر توفیق بھی دے گا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم گناہ کو جس کے اندر ملویت ہیں بلکل لیا ترک کر دیں دوسرے نمبر پر اس گناہ کا ہمیں احساس ہو اور اس پر نادم اور شرمندہ ہوں کہ واقعی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور اس پر ہمیں ندامت ہو تیسے نمبر پر آئندہ اس عمل کو کرنے سے بلکل رک جائیں یہ تین اگر شرط پائی جا رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے اور اگر اس گناہ کا تعلق اللہ کے حق کے بجائے بندوں کے حق سے ہے تو اس حق کا بھی تصفیہ کر لیں اس حق کو بھی حق دار تک پہنچا دیں اگر یہ چار شرطیں پائی جا رہی ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری توبہ قبول فرمائے گا اور اگر ہماری توبہ اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہم نے زندگی بھر گناہ کیا زندگی بھر گناہ کیا اور صحیح توبہ کر لی ہے تو اللہ پاک ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا فَأُلَئِكَ الَّذِيَنَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دیتا ہے کب جبکہ خالص توبہ ہوتی ہے شیخ سے اگلا سواہ یہ ہے نظرِ بَت کی حقیقت کیا ہے ہمارے ہم مرشاہ نظرِ بَت کے وقت لوگ بریشان ہیتے ہیں اور کبھی تو بھی بیدہ آپ کا لہٰذا اس کا قرآن و حدیث روشنی میں اس کا کیا حال ہے وہ بدل دے گا انسان کے اوپر کسی کی نظر لگ سکتی ہے اگر کوئی نیک انسان بھی ہے تو اس میں یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کسی کو دیکھا ہے اور اس کو دعا نہیں دی ہے تو اس کی اس کو نظر لگ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا النظر حق نظر لگ جانا حق ہے جب نظر لگ جانا حق ہے تو اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھے تو اس وقت اسلامی تعلیم یہ ہے کہ وہ اس کو دعا دے اسی وحی سے ایک واقعہ آتا ہے صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت سحیل بن عمر حضرت آمیر بن حنیف حضرت سحیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دونوں جب ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو حضرت آمیر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے تھے اس وقت جب حضرت سحیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ان کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ اتنا اچھا جسم آج میں دیکھ رہا ہوں شاید میں نے ایسا جسم کبھی دیکھا نہیں تھا یہ کہنا تھا اور وہاں سے گزرے ہی تھے کہ ان کو ان کی نظر لگ گئی اور فوراں گر پرے لوگوں نے ان کو اٹھایا اور لے جا کر کے ان کے گھر پہنچایا پھر اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ جب بات پیش کی گئے تو اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتا ہے اگر تم میں کا کوئی آدمی کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو چاہیے کہ اس کے لئے برکت کی دعا کرے جی ہاں اگر ہم کسی کو دیکھیں اس کا حسن اس کی کوئی نیکی اس کا کوئی عمل ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس وقت برکت کی دعا کرنی چاہیے ماشاء اللہ کہنا چاہیے سبحان اللہ کہنا چاہیے اگر ایسے کہیں گے تو نظر نہیں لگے گی لیکن اگر اس حال کو یا اس قیفیت کو دل کے اندر ہی چھپائے رکھ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر لگ جائے اور نظر سے بچاؤ کا علاج اللہ اور اس کے رسول نے بھی بتا دیا ہے چنانچہ میں مخصر طریقے سے یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں سے سورہ تبارک کی پہلی چار آیتیں پر ہیں اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے تو پہلی چار آیتیں پر ہیں اسی طرح سے سورہ قلم کی آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكْرِ سورہ قلم کی یہ آخری آیت ہے آپ قرآن سے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب حکم دیا تھا تو کہا تھا کہ تم ایک ہی دروازے سے مد داخل ہونا وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَا مِنْ وَتْفَرِّقَهِ مختلف دروازوں سے داخل ہونا تو اس آیت کو بھی پڑھیں اگر ان آیات کا احتمام کر کے اگر ہم نظرِ بَت سے علاج کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اگر ہمیں کسی ایسے آدمی کا پتا چل جاتا ہے جس کی نظر لگی ہے یا شبہ ہے تو ہم ان سے گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ کے غسل کریں اور اگر وہ غسل کر لیتے ہیں تو ان کے جسم کا جو بقیہ پانی ہے اس پانی کو جس کو شکایت ہے اس کے بدن پر پیچھے سے بہا دیا جائے انشاءاللہ آفیت ملے گی شیخ محترم سے تمہارا دیا سوال ہے کہ خریج کا رہنے والے کے احمدلو اپنے اہلو یاد والدہ کو چھوڑ کے لیہاں آئے ہیں تو ہمارے پر کیا حق ہے اور ہم کتنے عصر پر مہیں چھوڑ کے لیے ملتے ہیں قرآن اور کیسے روشنی میں اصل بات تو یہی ہے کہ ایک انسان کو ازدوازی زندگی گزارنی چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ میں اور اگر ایک انسان اپنی بیوی اور بچوں سے دور ہے تو اسے ہم غیر فطری زندگی کہتے ہیں لیکن سب سے اہم نکتہ یہاں پر یہ دیکھنے کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو محنت کرنے کا حکم دیا ہے کمانے کا حکم دیا ہے اور کمانے کو بھی عبادت سے تعبیر کیا ہے اس لیے ایک انسان کے لیے اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں سے دور بھی ہو جائے اور جائے کمائیں تاکہ بچوں کو پرسکون زندگی نصیب ہو لیکن یہاں پر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے اجازت لے لے یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی اجازت لینا ضروری ہے تو داہر سے بات ہے کہ بال بچوں کی پرورش کی خاطر اس کی بیوی اسے اجازت دے ہی دے گی اور اگر اجازت مل جاتی ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے روزی روٹی کا انتظام کر سکتا ہے البتہ اس کی حد کیا ہے یعنی اپنے اہل خانہ سے دور رہنے کی حد کیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے زمانے میں چار مہینہ حد رکھا تھا اور اپنے عملہ پر بادابتہ انہوں نے تیہ کر دیا تھا کہ جو کوئی بھی باہر میں جاتے ہیں وہ چار مہینہ مکمل ہوتے ہوتے اپنے گھر لوٹ آئیں اور اپنے بیوی بچوں سے ملنے لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بال بچوں کی اجازت سے یا اپنے والدین کی اجازت سے باہر جائے اور سالوں بھر رہ لے یا تعلیم کی خاطر جا رہا ہے علاج کی خاطر جا رہا ہے یا کام کرنے کی خاطر کرونا جا رہا ہے سال دو سال تک بھی رہ سکتا ہے بشرتے کہ اسے اپنے اہل خانہ سے اجازت حاصل ہو لیکن میں ارز کروں گا کہ ایک انسان کو مفاد پرست نہیں ہونا چاہیے مادہ پرست نہیں ہونا چاہیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں سہولت ملتی ہے تو موقع ملتے ہی ہم گھر جائیں اور اپنے بیوی بچوں سے ملیں اس لیے کہ ان کی نفسیات کو دھیان میں رکھنا بھی ضروری ہے شیخ محترم سے ہمرا یہاں کی سوال ہے کہ ہم میں سے بے شمار لوگوں کو غیر مسلمی غیر مسلمی میں دعوت کا شعب ہوتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتہائی کم وقت کے ادر غیر مسلم سے کس دلیتر سے مفادر شیخ مزارت یہ سوال بہت ہی اچھا ہے اور میں اسے پسند بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھی اس سوال کی طرف ذرا دھیان دیں خاص طور پر اس وقت جبکہ رمضان کے اس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور رمضان کے آخری عشرے میں ہم ہیں آخری عشرے میں داخل ہونے ہونے کو ہیں ایسے حالات میں آپ یاد رکھیں کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے انتظام فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیئے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے سر کا شیاطین قید کر دیئے گئے ہیں تاکہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں گویا کہ دل خود بخود تیار ہو رہا ہے خیر کا کام کرنے کے لیے ویسے ہی اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر غیر مسلموں کے دلوں کو بھی اسلام کے لیے کھولتے ہیں اور اس کا آپ کو اندازہ لگانا ہے تو آپ آئی پی سی کے کسی بھی برانچ میں جا کر دیکھ لیں کہ ہر روز درجلوں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں یہ اس لیے کہ رمضان کے اس مہینے میں اللہ رب العالمین خود بخود انسان کو تیار کرتا ہے کہ حق کو قبول کر لے ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے کو سکھیں جسے سکھ کر کے غیر مسلم تک اللہ کا پیغام پہنچا سکیں ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک منٹ میں اگر ہم چاہیں یا چند سیکنڈوں میں اگر ہم چاہیں تو ہم اللہ کا پیغام ایک غیر مسلم تک پہنچا سکتے ہیں وہ کیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بادشاہوں کو خط لکھتے تھے تو دو لفظ استعمال کرتے تھے اسلم تسلم اسلام قبول کرو محفوظ رہو گے سلامتی پاؤ گے اسی کو اگر ہم تفصیل سے بیان کرنا چاہیں تو آپ بیان کر سکتے ہیں اگر کسی غیر مسلم سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ ملتے ہی آپ اسے کہیں کہ میرے بھائی میں مسلمان ہوں قلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہوں اسلام کو ماننے والا ہوں اسلام کے بارے میں اللہ نے اپنی آخری تاب قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی اسلام کو مانتا ہے وہی نجات پائے گا اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اپنائے گا وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا میں اس دین کو ماننے والا ہوں اس دین کو مان کر کے اس دین کو اپنا کر کے میں جنت میں جاؤں گا اور ایک مسلمان اپنے بھائیوں کا خیرخواہ ہوتا ہے اپنے بھائیوں کے لئے اچھا چاہنے والا ہوتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس دین کو اپنا لیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ میں جنت میں داخل ہو سکیں صرف یہ میسج اگر آپ کسی غیر مسلم تک پہنچا سکتے ہیں تو رمضان کے دن میں پہنچانے کی کوشش کریں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس تک صرف اسلام کی آفاقیت کا یہ شعور پہنچ گیا تو ضرور اسلام کی خوش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ